اس لیے قرآن اس کام کے لیے نہیں آیا علمِ کشف کے بارے میں وضاحت کریں علمِ کشف بھائی جن کو ہوتا ہے ان سے پوچھو ہمیں تو کبھی نہیں ہوا مولانا تارک جمیل کہتے ہیں تارک جمیل تبلیغی جماعت کے ایک بزرگ ہیں وہ ان کے ایک میں تقریر سن رہا کہتے ہیں کہ ایک سیزادی والی سمرقند کے پاس گئی اور اسے کہا میں سیزادی ہوں تو مجھے رات کی پناہ دے دے میں اہلِ بیعت میں سے ہوں اس نے کہا یہاں ہر کوئی اہلِ بیعت میں ہونے کا دعوی دار ہے تو گواہ لے کر آ گواہ لے کر آ تو اہلِ بیعت میں سے ہے اس نے کہا رات کا اندھیرہ ہے کہاں سے گواہ لاؤں کسی نے کہا یہ تجھے کچھ نہیں دے گا وہ آگ کا پجاری پارسی بیٹھ ہے اس کے پاس چلی جا اس کے پاس گئی کہا میں رسول کی بیٹی ہوں مجھے پناہ دے دے اس نے فوراں پناہ دے دی اب یہ رات کو والی سمرقند سویا کہا مسلمان کا میں نے کہا اللہ کے نبی میں بھی مسلمان ہوں کہا تم مسلمان ہے تو گواہ لے کر آ رات میری بیٹی تیرے پاس آئی تھی پناہ مانگنے کے لئے تو نے کہا تھا گواہ لے کر آ اب تو اپنے اسلام پہ گواہ لے کر آ یہ ہڑ بڑا کر اٹھا کہاں بہت بڑی غلطی ہوگی باہر بھاگا لوگوں سے کہاں وہ ایک آئی تھی کہاں گئی کہاں وہ اس پارسی کے پاس گئی صبح صبح اس کا دروازہ بجایا اور اس پارسی جب باہر آیا کہہ رہے لگا جو موں میں آتا ہے مانگ لے یہ خاندان مجھے واپس کر دے کہا سودا جان کر دیکھ کر کوئی واپس نہیں کرتا جو خواب تو دیکھ رہا تھا وہی میں دیکھ رہا تھا لائن ملی بھی تھی بلیو ٹوٹ کے دریئے ادھر بھی رسالہ جا رہا ہے یہ انٹرنیٹ اب آیا ہے ادھر پرانا انٹرنیٹ تاریخ جمیل صاحب کا پرانا انٹرنیٹ چلتا ہے کہا وہی خواب جو تُو دیکھ رہا تھا سیم وہی خام میں دیکھ رہا تھا جب تُو ہٹانا پیچھے ہو کر میں آگے آگیا تو اللہ کے نبی نے کہا تُو نے میری بیٹی کو بنا دی تھی نا چل یہ تیرا محل ہے تو میں رات تک پارسی تھا اب میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا وہ محل مجھے مل گیا ہے یہ جو کشف ہو جاتا ہے نا جو وہ دیکھتا ہے یہ بھی دیکھتا ہے برابر ہو جاتا ہے سارا کام یہ علم غیب کا دوسرا نام ہے اگر اس کو غیب کہیں گے تو برلوی ماریں گے کل تک ہمیں مشری کہتے تھے یہ کہہ کر کہ اولیاء اللہ انبیاء عالم الغیب ہوتے ہیں تو ہم پہ مشری کا فتوہ لگایا تو انہوں نے نئی ڈرم نکالی ہے وہ نئی ڈرم کیا ہے کشف ہو جانا اشرف علی تھانوی صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ہمارے ایک پیر ایک دوسرے پیر کی خبر پر فاتحہ پڑھنے کے لیے گئے تو فاتحہ پڑھ کے جب واپس آئے گئے کہ بھائی یہ کون سے پیر تھے کہا یہ فلان فلان پیر تھے کہا بڑے دل لگی باز تھے کہا کیوں کہا جب میں فاتحہ پڑھ رہا تھا مجھے کشف ہوا مجھے بیچے سے کہا لگے چل کسی مردے پہ جا کے پڑھ زندے پہ فاتحہ پڑھنے آگیا غلطی سے دبا دیا ہوگا کسی غریب نے اس کو تو یہ کشف علم غیب کا دوسرا نام ہے قبر کا کشف ہو جانا احمد رعزا خان برینوی بھی لکھتے ہیں ملووزات میں اور مولوی سکریہ بھی لکھتے ہیں فضائل اعمال میں کہ ایک نوجوان تھا وہ نوجوان وہ نوجوان مشہور تھا اسے کشف ہو جاتا ہے جنت جہنم میں کیا ہو رہا ہے ایک سیکنڈ میں پورا چینل چل جاتا ان کے سامنے اچانک ایک دن بیٹھا روٹی کھارا چیخ مار کے رونے لگیا ہم نے پوچھا کیوں روتا ہے کہا میری ماں جہنم میں جل رہی ہے ریموٹ کا بٹن آن ہوا جہنم کھل گئی زامنے سٹلائٹ سے دیکھ رہا ہے جہنم میں کیا ہو رہا ہے رونے لگیا ایک پیر صاحب نے ستر ہزار مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھا تھا دل ہی دل میں بخش دیا بلڈی کر دیا بلڈی چھوٹ بھی گئی ادھر وصول بھی ہو گئی ہسنے لگیا کیا چچا میری ماں جہنم سے نکال لے گئی جنت میں جا رہی ہے تو یہ کشف جو تم اپنے پیروں کے لئے حلال کر رہے ہو رسول اللہ کو کیوں نہ ہوا جب خیبر کے اندر ایک یہودیہ نے زہر والا کھانا لا کر دے دیا نبی کو کیوں نہ ہوا جب عائشہ پر تحمت لگی نبی کو کیوں نہ ہوا جب ستر قاریوں کو ظالم مانگ کر لے گئے اور شہید کر دیا نبی کو کیوں نہ ہوا جب عائشہ کا ہار گم ہوا نبی کو کیوں نہ ہوا جب ابو سفیان کا قاولہ سمندر کے راستے سے ہو گئے آرام سے مکہ پہنچ گیا بدر کے مارکے میں نبی کو یہ کشف کیوں نہ ہوا انہا لیلہ و انہا لیہ راجیوں کیا قرآن خانی